منسٹر نے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا ہے سر کیا لیسن لرنٹ کیا ہے جمران خان صاحب نے دیکھیں ایک تو میں میرے لئے ذاتی طور پر بہت دکھی بات ہے ہم نے پارٹی لائنز ہو جب کوئی لائنز بھی ہو ہم نے اپنی جو درادے ہیں ان کو آج مزید اور بڑھا دیا ہے جو کچھ ہوا پارلمنٹ کا باہر بڑا خصوصناک ہے اس میں یہ نہیں کہ ہماری جو پلیٹیکل لیڈرشپ پر وہ سروار نہیں ہے ان کو بھی سمجھ ہونے چاہیے تھی کہ کارول چارٹ ہے گشتہ کافی جلسے جلسے جلوس کے جواب میں کارول بھی چارٹ تھا وہ ان کو اچھلی یہ پریسٹر کی اس وقت ضرورت ہی نہیں تھی اس سے تو بہت بہتر تھا میں یہ سمجھتا ہوں پی ڈی ایم نے نجانوی کیا لاجک تھی اگر پی ڈی ایم جاتی اسمبلی میں اور جو سونا یہ سترہ رکان پی ڈی ای کی جن لوگوں نے سینٹ میں حفیظ شیح صاحب کو ووٹ نہیں دیا تھا ان کو ساتھ ملا کے بٹھاتی تو یہ ووٹ آف کانفیلنس ہو نہیں سکتا تھا ہاؤ سائٹ ٹوڑ جانا کا ساتھ ہے پی ڈی ایم دراصل یہ ختم کرنے نہیں چاہتی ان کو پتا ہے کہ الیکشن جا کے اگر وہ کومٹ لے بھی لیں ان سے چلے گی نہیں ان سے ان کے عباس کے اختلافات ہیں یہ مسائل ہیں اس کے وجہ سے وہ اس وقت حکومت کو ہٹانے کے برس اس میں نہیں ہے برحال یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ملک میں اس کا کوئی واضح اگر ملک کی بیٹی کے لیے مقصد ہو تو شاید زیادہ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں لیکن آج کے بعد میں یہ سنجھتا ہوں کہ پرانیس سے کوئی واضح ہو جائے گا اور جو آپ کہتے بھی رہے ہیں بار بار کہ ان کے مقاصد کچھ اور ہیں اور آج مجھے بھی یہ بدقسمت میں یہ شک پر دیں کہ مقاصد وہ نہیں ہیں یہ پیور سیاسی ہوتے ہیں کہ حکومت کٹایا جائے نہیں کہ حکومت لائی جائے نئے لکھیں فورس کیا جائے تاکہ ان کے خیال میں اگر یہ حکومت ناہیل ہے تو وہ بہتر لوگوں نے کھاسی جل صاحب میں اگر اپکتا کلامی معاف آپ کی ہم لوگ اکثر جب اس پر بات کرتے ہیں سر یہ کہاں پر ڈسکشن تھی کہ جو پی ڈی ایم ہے وہ نیشنل اسیمبلی کے اندر ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کر آئے گی یہ تو ٹوپک آف ڈسکشن ہی نہیں تھا اس کو لے کر آج فائدہ کیا ہو گیا وہ چھ مہینی کا ایک بریکٹ مل گیا that's it is that what was required پی ڈی ایم کی تو پنجاب میں بھی ان کی ووکشن نہیں تھی کہ پنجاب میں ہم کچھ کریں گے چون میں بھی آج جبتا رہا ہوں میں تو بہت پہلے سے آپ سے بات کر رہا تھا پی ڈی ایم معافی سے بوجود نہیں آئی میں سکت سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہیں کہیں جانے کے ان کے مقاصد نہیں ہیں ابجیکٹیو نہیں ہے وہ ابجیکٹیو نہیں ہے ان سے پاکستان آگے جکی جاتے گے اگر سیاسی مقاصد وہ بھی سمجھ آتے ہیں وہ بھی نہیں ہے ان کے آج کا جو کچھ بھی ہوا یہ سب جواب تھا جب ہی تک ہوتا رہا ہے یہاں پہ اس سے اگر آپ دیکھتے ہوں گراؤنڈ کو فرق پڑے گا نو میرے نہیں خیال کو فرق پڑے گا لیکن پرائیم میسٹر جو ہے اس کم آٹ سٹرانگر ہے یہ جو ان کو دھشکا لگا تھا ان کے ہارگیس ہے جو ان کے اس سے باہر نکلائیں گے یہ لوگ پی ڈی آئی کے پاس بہت بڑا مواد ان کے ہاتھ میں آ گیا ہے ٹاک شوز پر خب مچنی رہے گی بلک آج میں سمجھتا ہوں توہر سے اور میچھے گیا ہے اس وعیسے نہیں کہ جو پارلیمنٹ کا اندر ہوا اس وعیسے جو پارلیمنٹ کا اندر ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا بلکہ پی ڈی ایم نے اس کو ایک باہر جا کے دھگڑا کرنا مناسب سمجھا اور یہ اس کی لیڈرشپ کا میں اس نے کسوروار کہتا ہوں عبام سے آپ توقع کرتے ہیں کچھ غلطیاں کریں گے لیڈرشپ سے توقع یہ کرتے ہیں کہ وہ کچھ بہاملات کیسے لے کے چلے گی کہ ہنگامت ہونے کی سورتی پیشنہ آتی جلسہ اچھا جلسہ مجھے ایک چیز بتائیں یہ جو پندرہ سولہ لوگوں کی بات ہوتی ہے پہلے حکومتی وزراء ٹاک شوز میں کہتے تھے کہ ہمیں پتا چل گیا ہے پھر کہتے تھے پتا نہیں چلا سر یہ کیسے ممکن تھا کہ آج جب اوپن بیلٹ ہونا ہے سب کو پتا ہوگا رائٹ پہ جانا تھا اور لیفٹ پہ جانا تھا یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ یہ لوگ جو پیسے پر بک گئے تھے جنہوں نے اپنا ضمیر بیچ دیا ہوا ہے کچھ کروڑوں وہ لوگ اٹھ کے اپوزیشن کے ساتھ جا کے بیٹھتے یہ تو افورڈیبل ہی نہیں تھا اور نہ ہو سکتا تھا پھر کیوں یہ ازمشن تھی میں اس میں کہہ رہا ہوں کہ یہ موقع تھا اور حکومت کوئی موقع مل گیا ہے کہ اپوزیشن پہ جو بھی انہوں نے چڑھائی کرنی ہے کہ یہ پیسے کا استعمال ہوا ہے کبھی پیسے بڑھ جائے گا کہ پیسے کا استعمال ہوا ہے ابھی ٹکرز چل رہے تھے کہ یہ جو گلانی صاحب کے بیٹے کا جو ویڈیو بہت ڈیپ ہوئی تھی اس کے چار ایم این اس میں انوال تھے جو جا کے پرائم ایسٹر سے ملیون سائی سٹوری بتائیے ان کی جمیل اور فہیم خان سر الیکشن کمیشن کے اوپر آج وزیر آزم نے دوبارہ تنقید کی اور اس طرح انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ الیکشن اچھا تھا تو برا الیکشن کیا ہوتا ہے جس طرح سینٹ الیکشن ہوا شرمندگی ہوتی ہے سر ہائی مورل گراؤنڈز کی بڑی بات ہوتی ہے with all due respect سر جب جہانگیر ترین جہاز میں بھر کے ایم پی ایز ایم این ایز پھر رہے تھے تب ہائی مورل گراؤنڈز تھی آج جب یوسف رضا گلانی پیسے دے کر یا نہیں دے کر یا ٹکٹے دے کر مریم نواز ان کو لے رہی ہیں تو آج ہائی مورل گراؤنڈز ہیں سر وائیت سو یہ ڈیفرنس کیوں ہے دیکھیں یہ ایکیب لنسی خلط ہے سر پلیز آپ کو جانگیر ترین وہ اس لیے کہ اس سکتر گورنمنٹ کو بنانا تھا لوگوں کو ساتھ ملے کے ملانا تھا وہ ازاد تھے جو جیتے ہوئے تھے ان کے ساتھ میں لے کے ملنا تھا وہ تمام کوشش کر رہے تھے ان والے بھی کوشش کر رہے تھے اگمدی کوشش کر رہی تھی جانگیر ترین صاحب کو جہاز بہت زیادہ فیمس ہو گیا یا بہت زیادہ نوٹس میں آ گیا تو یہ سب کوشش کر رہے تھے جب کوالیشن منتیوں کی چلتا ہے سارا کچھ یہ اس سب تک تو نٹ ڈٹ اسوں کے اتنا وہ اصول کی کیونکہ سیاست نہیں ہے تو پھر آپ بھی سب کو جو اور تو کرنا پڑتا ہے یہ جلتا ہے سیاست ہے لیکن سینٹ کے الیکشن نے جو پاکستان کی جو سیاست کی جو اچھائی ہے یا برائی ہے اسا بھی کھل کے سامنے آگئی سینٹ کے الیکشن نے دیکھی وہ عام آدمی وقت نہیں دیا وہاں پہ وہ وہاں پہ آپ کے نیشنل اسمبلی کے ممبرز ووٹ دے رہے تھے آپ کے سولہ یا سدر نیشنل اسمبلی کے ممبرز تھے ان لوگوں نے اگر جو کچھ بھی ہوا ہے جو ہماری ازمشن جو باری جا رہی ہیں کیا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے تو how does it you know figure out as the national scene دنیا کیا کہے گی ہمارے بارے میں کیا بات ہوگی ہمارے بارے میں ہم جو آنے والی نسل ہے جن لوگوں نے leadership لینی ہے ان کو ہم کیا بتا رہے ہیں کیا لحسن دے رہے ہیں لوگ اس میں تو غلط ہوا آپ کوئی اکولس میں نہ ڈراکن ہیں لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ پرائمسٹر کی صدق بات بلکل صحیح ہے کہ جب یہ فیصلہ آگے تھا سپین کورٹ کا انہیں ڈریکشن دے رہی تھی اور پندہ سورہ سو بیلٹ کپوانا کتنی مشکل کام نہیں ایک دن کے اندر ہو سکتا تھا ریلیشنر کمیشنر نے یہ نہیں کیا ان کی اپنی رضم ہو گی لیکن پرائمسٹر پاکستان کتنی ترجیکٹیو ہیں اور وہ اسی کو لے کے چلے کہ ہم اس کو پیسے کا کھیل ختم کرنا چاہتے ہیں اور پھر یہ دونوں پارٹی بیجر پارٹیاں ہماری جو پرانی سیاسی جمعاتے ہیں ان لوگوں نے بار بار دیئے کلیم کیا تھا تو موقع تھا کہ ملکل ختم کر دے اس کو ختم نہیں کیا انہیں کیوں نہیں کیا ٹھیک لاسٹ کوسٹن سر اب کیا ہونے جا رہے اب آئندہ کیا ہوگا چیزیں کیا سمود ایزی چلیں گے اگلے دو تین مہینے پجاب کے اندر چیزیں آپ کو کیسی لگ رہی ہیں اور سینٹ کے اندر آپ کو کیسا لگ رہے ہیں دیکھیں سینٹ میں تو بھی سینٹ کے چیئرمنٹ کے اندخاب ہے چو چکرز بڑے کلوس ہیں اور سمید یہ ہے کہ سانگدار صاحب کو اگر دیسٹیٹ کر لیا جاتا ہے اسے حفیظ شیخ صاحب آ جاتے ہیں تو گورنمنٹ اسے اور کمپٹی بل ہو جاتی ہے یہاں پر آکر انڈیپیننٹس ہیں سینٹ کے تین چار وہ شاید ایکٹر رول پرے کریں اور ایک آت پارٹی شاید اب جوائن کر لے گورنمنٹ کے ساتھ آکے تو گورنمنٹ کو اپنا چیئرمنٹ سینٹ ابھی منتخب کرانے میں افانی ہو جائے گی اس میں لیکن having said that آپ کا یہ جو فضاء بن گئی ہے نا اس کی جو یہ ہم صرف جھگڑا سیاسی مسائل کا جھگڑا وہ ہم for the sake of it کر رہے ہیں یہ آپ کا چلتا رہے گا بڑھتا رہے گا کیونکہ ملک کو شنل کرنے کا نا تو ایک طرف سے حکومت کے جو ذمہ داری ہے کو ان سے ریقوشیٹ کریں ان سے بات کریں وہ حکومت کرنے رہی ٹھیک opposition is lost medium is totally lost ان کو سمجھنے نہیں کرنا کیا ہے اور دیکھئے آپ unelected دو ریڈرز ہیں ان کے کہاں کانا باسی صاحب ہے بڑے بہترم ہے ایکس پرائم میسٹر ہیں ہمارے مانا فضل عبان صاحب بڑے بہترم ہے لیکن یہ تو پارلیمنٹ ہے ہی نہیں الیکٹر لوگوں نے اپنے لکیل جو لون الیکٹر لوگوں ان کا دے پکڑا دی ہوئی ہے absolutely بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے جنرل غلام مصطفیٰ صاحب سر تھائی مہ جی very grateful view